ویلکم دوستے اس ویڈیو میں بات کریں گے سوشل میڈیا کی وائرل خبریں خبریں جڑی ہوئی ہیں پاریش راول سے جہاں جو بیان ان کا نکل کے آیا ہے پشتم بنگال کے لوگ اتنے ناراض ہیں کہ پاریش راول سے مافی کی مانگ کر رہے ہیں پاریش راول نے مافی بھی مانگی لیکن اس کے باوجود لوگ سنتوشت نہیں ہیں کیا چل رہا سوشل میڈیا پر شیئر کریں گے سب سے پہلے شروعات کرتے ہیں کہ ایمبولنس ایمبولنس بہت چل رہا ہے وجہ یہ ہے کہ پدھا من ڈباد کے ایک روڈ شو کے دوران کا ایک ویڈیو آیا جس کے اندر موڈی جی کے کافلے نے ایمبولنس کو جگہ دی اب ویڈیو کافی وائرل ہوئی سممیت پاترہ روبی کا لیاقت جو بھاچپا کے سپوک پر مطلب سممیت پاترہ جو بھاچپا کے سپوک پرسن ہے روبی کا لیاقت جو اینکر ہیں بی پی نیوز کی انہوں نے ٹوئیٹ کر کے یہ لکھا آپ کی سکرین پر سممیت پاترہ نے لکھا یوں ہی نہیں پردھان سیوک کہلاتے پر پردھان منتری شری نریندر موڈی جی اور روبی کا لیاقت نے لکھا پی ایم کے کافلے نے ایمبولنس کو جانے کی دی جگہ جنتہ کے بیچ جنتہ کے ساتھ کبھی کبھی ہم بھی کنفیوز ہو جاتے ہیں پر وقتہ کون ہے شیئر کریں گے آپ کے ساتھ اس معاملے کو لے کر کے سوشل میڈیا پر ایمبولنس ایمبولنس اس لیے چل رہا ہے کیونکہ ابھی اپ ڈیٹ نکل کے آ رہی ہے کہ راحل گاندی کی بھارت جوڑو یاترہ نے بھی ایمبولنس کو جگہ دے دی اور یہی وجہ ہے سوشل میڈیا پر ایمبولنس ایمبولنس اتنا چل رہا ہے ساتھ ساتھ شیئر کریں آپ کے ساتھ کہ لوگوں کا یہ بھی ایمبولنس مودی جی کے کافیلے سے کافی دیر پہلے سگنل پر کھڑا تھا مودی جی کا کافیلہ آیا اس کے بعد اس ایمبولنس کو جانے دیا تاکہ وہ ویڈیو شوٹ کر سکے ایسا سوشل میڈیا پر ایمبولنس کو جانے مانے ایکٹر پرکاش راج لکھ رہے ہیں مودی جی اور ایمبولنس کا ناتا بتاتے دکھائی دے رہے ہیں ساتھ ساتھ ایک اور ویڈیو نکل کے آئی جس کے اندر بتایا کہ اگر مودی جی کے کافیلے نے ایمبولنس کو جگہ دی تو یہ ایمبولنس وہاں کیا کر رہی ہے اور گجرات کے ایک نیوز پورٹل نے یہ لکھا اس کے اندر کہ مودی جی کے کافیلے کی وجہ سے جو جیم لگا تھا اس کے اندر ایمبولنس میں ایک شخص کی موت ہو گئی لوگوں نے یہ لکھا اس نیوز پر کہ میڈیا آپ کو یہ سب نہیں دکھانے والی میڈیا آپ کو کچھ اور ہی دکھا رہی ہے یہاں جب ایک شخص کی موت ہو گئی اس پر میڈیا کوئی بحث یا کوئی بات نہیں کر رہی خیر اس وجہ سے سوشل میڈیا پر ایمبولنس ایمبولنس چل رہا ہے ساتھ ساتھ شہر کر دیں آپ کے ساتھ جو بڑی خبر ہے وہ ہے پریش راول کے حوالے سے پریش راول نے گجرات میں بی جی پی ریلی کے دوران ایک بیان دیا جس بیان میں انہوں نے یہ کہنے کی کوشش کری کہ گیس سیلنڈر کا جو دام بڑا ہوا ہے نا وہ کم ہو جائے گا جو مہنگائی ہے وہ بھی کم ہو جائے گی بے روزگاری ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی لیکن آپ کے گھروں کے برابر میں جیسے دلی میں روہنگیا اور بانگلہ دیشی رہ رہے ہیں تب کیا کریں گے گیس سیلنڈر گھر میں لگوا کر کے کیا بنگالیوں کے لیے مچھلی بنائیں گے پریش راول کے اس بیان نے آگ لگاتی سوشل میڈیا پر جس طریقے سے پسچم منگال کے لوگوں کے ساتھ سپورٹ کرتے ہوئے بہت سے لوگوں نے علوچ نہ کری اور مانگ کری انہیں معافی مانگنی چاہیے سب سے پہلے شیئر کریں گے کہ اس کے آدھے حصے کے بیان کو کس طریقے سے لیا گیا یعنی پریش راول کے آدھے بیان کو کس طریقے سے لیا گیا کیا کہا آپ کے سکرین پر کرکیٹر ہیں جانے مانے کیرتی آزاد ان کا کہنا ہے کہ بابو بھائی آپ تو ایسے نہ تھے اگر بانگلہ دیشی اور روہنگیا بھارت کے اندر گھوس رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امیت شاہ ایز اہ ہوم منسٹر اپنا کام صحیح طریقے سے نہیں کر رہے اور پریش راول کا کہنے کا کیا مطلب ہے کہ بی ایس ایف صحیح طریقے سے بورڈر کی رکشہ نہیں کر رہے ہیں ساتھے ساتھ پریش راول کے اس بیان پر جہاں انہوں نے کہا کہ گیس سرینڈر لگوا کر کے کیا کروگے گیس کنیکشن لگا کر کے کیا کروگے کیا بنگالیوں کے لیے مچھلی بناوگے تو اس پر لوگوں نے لکھا یعنی پترکاروں نے لکھا پسٹیم بنگال کے کہ یہ دیکھئے پریش راول کی نفرت بنگالیوں سے انہیں یہ بات کا کبھی اندازہ ہی نہیں تھا کہ پریش راول اتنی نفرت کرتے ہیں ساتھے ساتھ لوگوں نے مانگ کری کہ ترنت معافی مانگے اپنے بیان کو لے کر کے جو انہوں نے بیان دیا ہے اور پریش راول نے معافی بھی مانگی پریش راول نے معافی مانگی اور صفائی دیتے ہوئے کہا کہ ان کا بنگالی سے مطلب illegal بانگلہ دیشی اور روہنگیا تھے اس بات پر تو اور بھڑک گئے پسٹیم بنگال کے لوگ پترکار یہاں پوجہ مہتا لکھتی ہیں کہ یہ پہلے والے بیان سبھی وائیات بیان ہیں کیونکہ جو بنگالی پسٹیم بنگال میں رہ رہے ہیں وہ illegal بانگلہ دیشی اور روہنگیا نہیں ہیں یعنی یوں کہہ لے جیے پریش راول کچھ بھی کہہ رہے ہیں اس وقت وہ ان کے ہی خلاف جاتا دیکھ رہا ہے پہلے بانگلہ دیشی اور روہنگیا مسلمانوں کا ذکر کر کے الٹا کھا گئے لوگوں نے انہی سے پوچھ لیا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ کیامت شاہ اپنا کام صحیح طریقہ سے نہیں کر رہے اور بی ایس ایف کیا بورڈر کی ذرکشہ نہیں کر پا رہے اور جب انہوں نے یہ مچھلی پکانے والا بیان دیا اور اس کا کلیریفیکیشن دیا کہ ان کا مطلب یہ تھا کہ وہ بات کر رہے ہیں ان لوگوں کی جو illegal ہیں تو وہ کہہ رہے لگیں پترکار کے بنگال میں رہنے والے بنگالی illegal بانگلہ دیشی اور روہنگیا نہیں ہے تو پریش حوال بولنا کیا چاہ رہے ہیں سوشل میڈیا پر کافی چرچہ میں ہیں یہ ساری اپ ڈیٹس آپ کی اپنی کہہ رہا ہے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں